اسلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کیچن میں لے کر آئے ہیں بہت ہی مزید دار کریلے گوش تو چلتے ہیں بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں ایک کلو کے قریب کریلے اور اس کو کس طرح سے کاٹنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو اس طرح سے کاٹنا ہے بیچ میں سے اور یہ دیکھیں جب ہم اس کو کھولیں گے اس طرح سے تو اس کے اندر جتنی بھی بیچ وغیرہ ہے وہ ہم نے نکال لینے ہیں تو میں اس کو نکال لیتی ہوں بس اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر جتنے بھی بیجیں اس کو نکال لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو نکالنا ہے اور صاف کر لینا اندر سے بلکل تو یہ دیکھیں بس اسی طرح سے ہم سارے قریب جتنے بھی ہمارے اس میں سے اس طرح سے بیج نکال لیں گے تو چلیں میں نکال کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جتنے بھی بیچتے اس کے اندر سے ہم نے خالے کر لیے ہیں اور اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں تو ہم نے کس طرح سے کاٹنا ہے دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو کاٹ لینا ہے اور ایک سائز کے آپ نے اس کو کاٹنا ہے چھوٹے بڑے یا بہت سے موٹے کاٹ لیں اور بہت سے ایسا ہوتا کہ پتلے کاٹ لیتے ہیں تو اس سے جو جب فرائی کرتے ہیں تو وہ اچھے فرائی نہیں ہو پہتے ہیں تو بس اس طرح سے آپ نے ایک سائز کے کاٹ لینا ہے تو چلیں میں آپ کو یہ سب کاٹ کر دکھا دیتی ہوں تو کتنا حسان ہے تو یہ دیکھیں جیے ہمارے سارے کریلے کٹ چکے ہیں اب اس میں ہم دالیں گے نمک اور نمک دال کر آپ نے اچھا کہہ سے نمک اس میں دال کر آپ نے اس کو مکس کر کر تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کرواہت ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کو دو گھنٹے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور کسی چھنی میں اس کو دال دینا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے تو چلیں میں اس کو دھو کر پھر آپ کو دکھاؤں گی پہلے ہم اس کو رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں جیے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے دھو کر اس کو چھنی میں رکھ دیا تھا اور یہ جتنا بھی اس کا پانی ہے اس طرح سے نکل جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے بالکل کریلے تیار ہیں اور یہ ہم نے رکھ دیا ہے ایک فرائی پین اور پین میں ہم ڈال دیں گے آئل تقریباً ایک کپ آپ نے آئل ڈالنا ہے اور اس سے کیا ہوتا کہ ہمارے جو کریلے تھوڑے اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کریلے اور اس کو ہم گولڈن فرائی ہونے تک اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ بھی جلانا نہیں ہے اور بہت زیادہ آپ نے اس کو ڈارک کلر بھی نہیں دینا بس جیسے ہی نارمل سا اس میں ایک براؤن شاہ کلر آ جائے تو ہم کیا کریں گے اپنے کریلوں کو اتار لیں گے سائٹ پہ کر دیں گے تو اچھا لیں جب تک میں اس کو فرائی کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کتنا فرائی کر لیا ہے تقریباً پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے کریلے بلکل فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو اتار لیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ چلانا نہیں ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں سائٹ پر اور دیکھیں اس کا جتنا بھی ہم نے اس میں ایک کپ آئیل دالا تھا وہ سب جو ہے کریلوں نے اپنے اندر جبس کر لیا ہے تو اس لئے آئیل ہمیشہ زیادہ رکھیں اور جب آپ اس کا مسالہ بنائیں اس میں آئیل کم رکھیں ہم نے مسالہ بنانے کے لیے جو سامان لیا ہے اس میں لیے ہیں ہم نے تقریباً دو بڑی ٹیماتر لیے ہیں دو پیاز لیے بس نورمل یہ آگیا درک لسن یہ لسن ہے اور یہ کچھ ہری مرچے ہیں تو ہم اس کو بنائیں گے ہری مرچوں میں اس لئے ہم لال مرچے کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم نے ہری مرچے تھوڑی زیادہ لی ہیں تو چلیں یہ مکسی کا جگہ ہے اس میں ڈال لیتے ہیں ہر چیز کو جو بھی ہم نے لیے ہیں اور اس کو گرینڈ کر لیں گے جلدے سے تو پھر میں آپ کو اس کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں اب ہم کیا کریں گے ادرک لسن ٹیماتر اور ہری مرچے وغیرہ دال کر اس کو ہم گرینڈ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب ہم لیتے ہیں ایک فرائی پین اور پین میں ہم نے دالا ہے ہاف کپ اوائل اوائل کے ساتھ ہی ہمارا اوائل جیسے گرم ہو گئے ہم نے ساتھ میں لیا ہے کچھ گرم مسالہ کالی مرچے ہیں لونگے ہیں بڑی لائچی ہے اور دالچینی اور اس میں اب ہم شامل کر دیں گے اپنا چکن تو چکن یہ ہم نے لیا ہے تین پاؤ اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے بون لیس لیا ہے اگر آپ کو ایسا نہیں چاہیے تو آپ ہڈی والا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پانی کو بہت اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اور جیسے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں ایک سمیل ہوتی ہے گوش میں وہ ختم ہو جائے گی تو چلے اس کا پانی ڈرائے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں آ چکا ہے لائٹ کولڈن سا کلر تو آپ نے اس کلر تک تو آپ نے لازمی اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اور اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو اس میں جو کہ سمیل ہوتی نا چکن کی وہ بہت عجیب سی لگتی ہے تو آپ نے اس طرح سے فرائی کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو مسالہ گرینڈ کر کے سائٹ پر رکھا تھا ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس مسالے کو تو چلیں جی اس کو ہم نے دال دیا ہے اس کے اندر جو باقی رہ گئے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی دال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو بھی اسی میں دال دیں کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اب ہم اس میں دال دیں گے حلدی جیسے کہ ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں حلدی شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں شامل کروں گی دھنیا پاورڈر ہے یہ دھنیا پاورڈر اور نمک ہم تھوڑا کم شامل کریں گے کیونکہ نمک آپ نے دیکھ لینا ہے ہم نے جو کریلوں میں نمک شامل کیا تھا تو کریلیں ہمارے کافی حد تک اس میں جو ہے نمک لگ چکا ہے تو ہم کیا کریں گے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں گے اور اگر ہمیں کم لگتا ہے تو ہم اپر سے تھوڑا سا شامل کر لیں گے تو نمک آپ نے بہت سوچ سمجھ کر دالنا ہے اور دیکھ کر دالنا ہے کہ آپ نے زیادہ نہیں دالنا تو چلیں اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھی طرح ہاں سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تقریباً پانچ منٹ مجھے ہو چکے ہیں اور ہمارا گوش بھی کافی اچھی طرح سے گل چکا ہوگا تو یہ دیکھیں پر اس میں ابھی بھی کافی پانی ہے ہم نے اس پانی کو بالکل ڈرائے کر لینا ہے ہم نے اس میں زیادہ پانی وگر شامل نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پیاس کا اور جو ٹیمارٹروں کا پانی ہے ہم اپنے چکن کو اسی میں اچھی طرح سے گلہ لیں گے اور پانی شامل نہیں کریں گے تو میں اس کو پھر سے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اچھی طرح سے اندر تک کوک ہو جائے تو دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن کا جو پانی کافی اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اور ہمارا چکن دیکھیں کافی اچھی طرح سے بھون چکا ہے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے اور تقریباً پانچ منٹ بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے جتنا اب اس میں پانی تا ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کا آئل جو ہے وہ بلکل دیکھیں کہ اس طرح سے نکل گیا ہے تو آپ نے صدا سے جب تک آئل نہیں نکل جاتا آپ نے اس میں کریلے شامل نہیں کرنا تو ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور ہماری جو کریلے ہیں اس میں کافی اچھا آئل ہے تو ہم اس میں کوئی آئل شامل نہیں کریں گے ویسے بھی آئل کم ہی لینا چاہیے اتنا اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس اور مکس آپ نے بہت اچھی طرح سے کر لینا ہے کیونکہ ہمارا جو بھی مسالہ ہے وہ کریلوں میں اچھی طرح سے تمام کریلوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آپ نے کیا کرنے مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے بھی کوئی لو فلم میں اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارے کریلے بہت ہی مزددار سے بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کو اور اب ہم رکھ دیتے ہیں اس کو تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے لو فلم میں اور دیکھیں کتنے مزددار سے اس کا ایک کلر ہے اور بہت مزددار سے خوشبو آ رہی ہے مجھے اور یہ ہمارے کریلے جو سمجھ لیں بس تھوڑی دیر میں بن کر ریڈی ہونے والے تو میں اس کو رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارے کریلے گرمہ گرم بن کر بلکل تیار ہیں تو ہم اس کو کر رہتے ہیں ڈش آؤٹ تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں تو آپ نے فائنل لک مس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی ہمارے کریلے بن کر بلکل تیار ہیں اور آپ کو میری آج کی کریلوں کی ریسپی کیسی لگی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اور مجھے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو مجھے لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ